السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں جنید اپنے یوٹیوب چینل میڈیسن لائیو جنید سے آج جو میں آپ کے پاس ٹیبلٹ لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے آنسٹ ٹیبلٹ آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے کیا یوزیز ہیں اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہے اور اس کے کیا کونٹر انڈیکیشن ہے کس کنڈیشن میں ہم اسے یوز نہیں کر سکتے اور کس کنڈیشن میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہے تو فرینڈ خاص طور پر وہ پیشنٹ جنہیں وومیٹنگ کا پرابلم ہو یا وہ پیشنٹ جنہیں سفر کے دوران وومیٹنگ ہوتی ہو تو یہ ان پیشنٹ کے لیے بیسٹ ٹیبلٹ ہے فرینڈ آنسٹ نوزیا کے لیے بیسٹ ٹیبلٹ ہے نوزیا مینز بہت زیادہ وومیٹنگ کا ہونا اور وہ پیشنٹ جن کی سرجری ہوئی ہو اور سرجری کے بعد انہیں بہت زیادہ وومیٹنگ ہو رہی ہو تو اس نوزیا بولتے ہیں ایسی کنڈیشن میں بھی آنسٹ ٹیبلٹ بہت اچھی ٹیبلٹ ہے اور فرینڈ اس ٹیبلٹ کی ڈوزیج فارم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو فرینڈ آپ نے آنسٹ ٹیبلٹ کو پٹینسی کے حساب سے اس ٹیبلٹ کو یوز کرنا ہے اگر ایٹ ایم جی کی ٹیبلٹ ہے تو اس کی ڈوزیج فارم اور ہے اور فرینڈ آپ کو آنسٹ ٹیبلٹ کی کونٹر اینڈکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کس کنڈیشن میں ام سے یوز نہیں کر سکتے تو فرینڈ ایسے پیشنٹ جنہیں لیور کا پرابلم ہو یا ایسے پیشنٹ جنہیں کیڈرنی کا پرابلم ہو یا الرجی کا پرابلم ہو خاص طور پر وہ پیشنٹ جنہیں سیزنل الرجی کا پرابلم ہو تو وہ اس ٹیبلٹ کو یوز نہیں کر سکتے فرینڈ آپ نے اس کی dose form کا خاص حیال رکھنا ہے اور overdose نہیں لینی اور proper ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بعد ہی اس ٹیبلٹ کو use کرنا ہے بینہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے اس ٹیبلٹ کو use نہیں کرنا آپ میں آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں friend اس کے سائیڈ افیکٹ میں آپ کو ہیڈک کا پروبلم آ سکتا ہے کونسٹی پیشن کا پروبلم آ سکتا ہے اور جب آپ اوڑوزنگ کرتے ہیں تو آپ کو fever کا پروبلم ہو سکتا ہے اس لئے concerns آپ نے اس بات کا خاصیہ لکھنا ہے کہ ڈاکٹر کی ریکمینٹیشن کے حساب سے ہی اس ٹیبلر یوز کرنا ہے اور اوورڈوز نہیں کرنی تو فرینڈ یہ تھا آن سیٹ کا آور ویو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں